آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی لائف ٹپس پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں زندگی سے جڑے چھوٹے بڑے مسائل کا حل لہٰذا میرا چینل دیکھتے رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ہیلڈی لائف ٹپس آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ دو انچ چوڑی لیس کو دامن پر ایزیلی کیسے لگائیں گے ہم اگر ڈائریکٹلی لیس کو دامن پر لگاتے ہیں تو لیس پر سلائی بار بار خراب ہوتی ہے کورنر سے سلائی آگے پچھے سلپ ہونے لگتی ہے لیس لگانے سے پہلے آپ چاہیں تو چاک پہلے سے سلائی کر لیں یا پھر لیس لگانے کے بعد کر لیں میں نے کمیز کے چاک پہلے سے ہی سلائی کی ہوئے ہیں اب میں نے اونلی لیس لگانی ہے سب سے پہلے میں نے کمیز کے فرنٹ اور بیک کو فولڈ کر لیا ہے اور اسی حساب سے لیس کو جو کہ ڈیڑھ میٹر ہے اس کی بھی چار تہیں کر لی ہیں اور دامن سے ایک انچ ایکسٹرا رکھ لی ہے اور اس کے بعد اس کے دو پیسز کر لیے ہیں پہلے سے ہی سلائی کرنے سے پہلے ہی میں نے اس کے دو پیسز کر لیے ہیں اب لیس کی الٹی سائیڈ کو کمیز کے فرنٹ پر اس طرح سے ایک انچ بڑھا کر رکھیں گے جو کہ ہم نے آلریڈی کٹ کی تھی اور سلائی لگا دیں گے اس دوران ہم نے نہ تو لیس کو کھیجنا ہے اور نہ ہی کپڑے کو کھیجنا ہے بلکہ نرم ہاتھ سے برابر رکھتے ہوئے سلائی لگائیں گے اب میں کمیز کی بیک پر لیس لگا رہی ہوں لیس کو سیدھا کرتے ہوئے کپڑے کو اوپر کی سائیڈ پر ٹرن کریں گے کپڑے پر سلائی لگائی ہے اسے ہم اوپر کی سائیڈ پر ٹرن کر دیں گے اور پریس سے اس کی سلائی بٹھا لیں گے پریس سے سلائی بٹھانے سے سلائی میں فنشنگ بھی آتی ہے لیس کے اوپر کپڑے پر سلائی لگائیں گے کپڑے کو سٹ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے تاکہ کپڑے میں جھول نہ پڑے اب لیس کے بڑے ہوئے کارنر کو اس طرح سے فولڈ کر کے ساتھ ہی دامن کو تھوڑا سا بھی فولڈ کرتے ہوئے چاپ پر سلائی لگائیں گے سلائی کو دامن کی طرف ٹرن کر لیں گے اور دامن کو فائنلی فولڈ کر لیں گے دامن کو فائنلی فولڈ کر لیں گے چاپ پر سنگدار بھی آتی ہے یا بید دامن کو فرش رای جنگد رای جنگد جنگد رای جنگد سلائی لگائیں گا بھی آتی ہے بھی آمید موسیقا موسیقا یہاں میں آپ کو کپڑا فولڈ کرنے کی ٹپ دوں گی کہ فولڈ کرنے میں اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ کینچی کو کھول کر احتیاط سے پکڑتے ہوئے کینچی کے کنارے سے کپڑے کو اس طرح ایزی لی فولڈ کر سکتے ہیں آئی ہوب کہ میرا یہ میتھڈ آپ کے لئے یوسفل ہوگا ہماری حوصلہ فضائی کے لئے لائک پر کلک کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ